اسلام علیکم میں ہوں ارفان چوزری ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے مائی رسپونسبلیٹی اور کسی کی رسپونسبلیٹی وہ نہیں ہے دیکھیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ نے ان کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے اور جو والد ہیں انہوں نے بچوں کی جو ذمہ داری ہیں وہ انہوں نے ادا کرنی ہے لیکن یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹھنک ہے وہ یہ ہے ٹھنک کہ دیکھیں آپ نے اگر حلال کمارے ہیں یا حرام کمارے ہیں وہ آپ رسپونسبلیٹی ہے نا آپ کی حرام کمارے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈیزائن کیوں نہیں کیا کہ جو آپ کا حلال کا لقوہ ہے جو آپ کی حلال کی کمائی ہے اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اس سے زیادہ وہ بھائٹ نہ نکلے یہ رسپونسبلیٹی سی بات ہے اسی طرح ہی جو آپ کا ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن کسی بھی شخص کسی بھی شخص کو اگر آپ کچھ ٹائم دیتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے آج کل کے دور پر تو ویسے بہت زیادہ اس کو ٹائم دیتے ہیں نا ویری ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے نا وہ بہت خوش ہوتا ہے یہ میرے پاس بیٹھتا ہے اس نے مجھے آئیڈیاز دیئے ہیں اس نے مجھ سے دسکشن کی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کچھ ہوتا ہے یہاں ہی پہ اشفاق صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب میں ریٹائرمنٹ پہ قریب آگیا تھا میں سوچ رہا تھا ابھی تو میری میلیو ختم ہو جائے گی نا ابھی یہ بات ہم نے اشفاق صاحب کی سمجھ نہیں ہے دیکھنے ان کو ایک عہدہ تھا تو ان سے ملنے والے ان کے یار دوست آتے تھے دوست ملتے تھے محفلے ہوتی تھی لیکن انہوں نے کہا میں بلکل وقت قریب آگیا ریٹائرمنٹ پہ رہا وقت میں بہت پشان ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا لیکن میں ایک دوست میرا اقصاد میں اس کے پاس آگے میں نے اسے دسکشن کی انہوں نے کہا آپ مسجد جانا چلو کر دیں پانچ وقت کی نماز پڑھنا چلو کر دیں کیونکہ دیکھیں مولانا تارک جیمیل صاحب کیا کام کر رہے ہیں سمپلی کیا کام کر رہے ہیں تبلیغ کا لیکن وہ آپ کو جان نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کے لئے آپ کے گھروں میں آتے ہیں آپ سے ملنے کے لئے آتے ہیں آپ کو مزید میں ٹائم دیں گے آپ کے نماز پڑھا ہوتا ہے ان کے اخلاق چیک کریں آپ پیسے والے ایک سائٹ پہ جائے گئے لیکن دیکھیں ان سے آپ کو کوئی تعلق نہیں پیسہ دنیا دار اس سے دین کا تعلق ہے دین والے دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مر رہے ہیں وقت دے رہے ہیں اور وقت کیا یہ نہیں باتیں مارے کہ دلیا میں یہ ٹیکنولوجی آگئی ہے میں نے یہاں سے جا کے پیسہ کھانا ہے میں نے اسے اس کا پورا چانے کہ وہ کیا باتیں کریں ہم نے سب کا اچھا چانے ہم نے سب کے ساتھ اچھا بیہو کرنے اگر دو بندوں کی نراز کی ہوئی ہے ہم نے اس کے ساتھ صلاح کرنی ہے اگر میں ایک ساتھ ہی میں ایک یار دو سویمیر ساتھ بیٹھ کے گل اسی مسجد میں باتیں کر رہا تو آج نہیں ہے تو میں نے جا کے اس کے ساتھ اس کا حال ہو رہا ہے پوچھنے اس کے لئے میں نے کچھ سوٹس لے کے جانے ہے فلاورز کا ایک گلدستہ لے کے جانے ہے آپ بتا ہے نا تربیت کہاں سے ہو رہی ہے دیکھیں نا پی آئی دوکٹرز بن جائے لیکن تربیت اس طرح کی نئیوں تو کیا پیدا اگر آپ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ کی لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیں آج آپ کی لائف کا فائدہ ہی تب ہے اور آپ کے ساتھ دوست سب ہی جوائن ہوگے جب آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں سیمپل سی بات ہے اور ہمیشہ بہت زیادہ مشہوم کاہوت ہے ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جو تہنی جھک جاتی ہے خالے لگ جاتے ہیں وہ بھج جاتی ہے جو اکڑ جاتی ہے وہ کٹ جاتی ہے سیمپل سی بات ہے کسی طرح ہی دیکھیں آپ نے اگر کسی کو پرفیوم گفت دینے کسی کو کیپ گفت دینے کسی کو واش گفت دینے وہ آپ نے کہا کہ میں نے پیسے نکال کے دے دیئے ایسا تو نہیں ہے نا بیک اینڈ پہ کیا آپ نے پہلے اس ٹائم لگایا اس پہ ٹائم انویسمنٹ کیا اپنی آپ نے دیکھا کہ آپ نے روزگار کہاں سے کمانے ہیں آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کے بعد آپ نے پھجیا کہ وہ پرفیوم لے کے کسی کو دیا ہے ٹائم تو ہٹ جگہ پہ آپ کا ریوٹلائز ہو رہا ہے لیکن اس ٹائم کو اگر آپ ایک مندہ بہت زیادہ بیمار پڑھا ہوا ہے آپ نے صرف گلدستہ بھیج دیا ہے لیکن آپ پر جگری و یار ہے اگر آپ اس کی عیادت کے لئے نہیں بہن سکتے تو وہ آپ سے نراز ہوگا بہ شک آپ نے بیک اینڈ پہ کتنا مرزی سے پیسے دے دیا ہے گلدستے دے دیا ہے اس سے آپ کا ایک وجود چاہیے اس سے آپ سامنے بیٹھ کروئے چاہیے جب وہ تکلیف میں ہے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے یہ ٹائم ہوتا ہے ہمارا حالکہ جو ہم پرفیوم دے رہے ہیں گلدستے دے رہے ہیں وہ بھی تو ٹائم کنگیم ہوتا ہے آپ کی لائف اپنے کی تائم لگا ہے وہاں سے آپ کو انویسمنٹ آئی ہے پیسہ ہے پھر آپ نے آگے دیا ہے ٹائم بہت چاہیے اب جب والدان بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے پاس روح ان کی بیٹے کی بیوی ہوتے ہیں کیونکہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے پاس روح ان کو کھلنا ہوتے ہیں ٹائم لینا ہوتے ہیں اس سے ٹائم چاہیے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے پاس بیٹھے ہیں باتے گرے ہیں انگیری ہوتے ہیں ٹائم کی امپورٹنس کو سمجھیں کسی کے سامنے اپنے حجود لے کے جا کے بیٹھ کے اس کی ڈسکشن کرنے کو سمجھیں آپ کیوں میں اتنی دفعہ کہہ رہا ہوتا ہوں دیکھیں جب والدان بڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک روٹی بڑے مشکل سے کھا سکتے ہیں سوٹس ویڈا تو جاند اس قدر بھیک ہو چکے کمدور ہو چکے ہیں اسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی ضرورت ہوتی آپ آ کے پاس بیٹھیں آپ انہیں جا کے پروڑا روپیاں دے کے آجائیں اپنے ماتے ہیں کیا فائدہ اس چیز کا ہوئی فائدہ نہیں ہے انہیں کیا کنان پیسوں کو چاہتے ہیں کہ آپ آگے ہمارے سامنے پیٹھ کے ڈسکشن کریں اپنی اپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے سب سے بڑی بات یہ تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑنا ہے اچھے دوستوں میں ساتھ جوڑنا ہے بڑا ہماری پورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کسی دوست کے ساتھ جوڑے ہیں اس سے آپ کی سیلس ارسپیکٹ کریں نہیں پتہ جہاں پر میرے آفی کے ادھر آ یہاں پر کرنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ہر لگا ارسپیکٹ دے رہے ہیں آپ کو سمجھار ہے آپ کو کچھ نولیج دے رہے ہیں آپ کو دوست کا خائدہ ہے وہ ٹھیکٹ دے رہے ہیں آپ کو ساتھ جانتے ہیں آپ کو بیٹنا پسند کریں ہم نے اپنی انیلسیز سان سے کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ بیٹنا پسند کرنا ہے آپ کوئی دوستوں کی اچھے دوستیں آپ طرح چھوڑیں بیٹنا پسند کریں کوئی سمجھانے کی اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ارسپ بہت احسن صرف نفس رہاں شکریہ